ہائی ٹرینڈز آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں ہم گھی کیسے نکال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملائی ہے اور یہ ملائی میں نے پندرہ دن اکٹھے کیے ہیں دودھ کی ملائی وہ یہ ملائی ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ دو طریقے سے ہم گھی نکال سکتے ہیں ایک تو ہے کہ ملائی بس آپ کسی برطن میں ڈیف فریجر میں رکھیں کیونکہ اگر آپ نیچے رکھیں گے مطلب ڈیف فریجر میں نہیں رکھیں گے تو اس میں لا جاتی ہے صرف ملائی رکھتے چلے جائیں کسی بھگونے میں اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے کیا کریں کسی برطن میں تھوڑا سا دہی ڈال دیں اور دہی ڈالنے کے بعد روج ملائی نکال نکال کے رکھتے چلے جائیں تو جو دہی والی ملائی ہے نا اس کیا جو گھی نکلے گا نا وہ بہت ٹیسٹی نکلے گا اور اس کا کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ دہی والی ملائی جو ہے وہ نکالی ہے اور اس کو خوب فینٹ لیا ہے کیونکہ ڈیف فریجر میں تھی کم سے کم تین چار منٹ تک فینٹ لے اس کے بعد میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہے اور مکسی کے جار میں ہم تھوڑا ملائی ڈالیں گے کیونکہ یہ ملائی کافی ہے تو میں اس کو تین چار بیچز میں روٹیٹ کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کوئی جھنجٹ نہیں ہے کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کافی مکسی کی جو جار ہے وہ کافی گندی ہو گئی ہے اس کو ساف نہیں کر پا رہے ہو یا مطلب آپ سے ملائی سے مکھن نہیں نکل پا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے فل نہیں کیا ہے مطلب تھوڑا سا گیپ آپ چھوڑیں گے کیونکہ ہم اس کو کافی چلائیں گے اس کو ہم کافی دیر تک روٹیٹ کریں گے رائٹ تو یہ روٹیٹ کر رہی ہوں میں پانی نہیں ڈالا ہے اس کا دھیان رکھیں گے ہم بینہ پانی ڈالے ہی ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھئے اس طریقے سے سوخا سوخا سا ہو جائے گا یہ اب میں کیا کروں گی اس کے اندر پانی ڈالوں گی تو پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے اس میں میں پانی ڈالوں گی اور دھیان رہے ایک important tip ہے پانی بلکل تھنڈا ڈالیں گے ہم بلکل گرم پانی نہیں ڈالیں گے نورمل چل سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ بلکل تھنڈا پانی ڈالیں آپ اس کے اندر نہیں تو اس کا جو بٹر ہے مطلب جو مکھن ہے وہ اچھے سے نہیں نکل پائے گا اور وہ دودھ میں مکس ہو کر کے نکلے گا تو بڑی دکھت ہو جائے گی پھر آپ کو تو پانی ڈالا ہے میں نے پانی پورا بھر کے نہ ڈالیں otherwise مکسی سے باہر آنے کا چانس ہے اور جتنے دیر یہ ویڈیو چل رہا ہے اتنے دیر تک میں نے اس کو روٹیٹ کیا ہے تو آپ ٹائم فریم اس کا دیکھ سکتے ہیں میں نے بیچ میں کچھ بھی ابھی کٹ نہیں کیا ہے میں تب تک اس ویڈیو کو چلا رہی ہوں جب تک کہ یہ پورا روٹیٹ نہ ہو جائے اور مکھن اوپر نہ آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے جان بوچھ کے کٹ نہیں کیا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ کتنے دیر تک کم سے کم اس کو مکسی میں روٹیٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم مکسی میں اس کو روٹیٹ کرتے چلے جائیں گے اپنے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا جو مکسی کا ڈھکن ہے وہ بلکل کلیر ہوتا چلا جائے گا وہ ساف ساف دیکھے گا جیسے کہ یہ بھی دیکھ رہے آپ کو پہلے مکسی کے ڈھکن میں کافی ملائی لگی ہوئی تھی اب وہ ڈھکن بلکل کلیر ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اتنے دیر کے بعد ہم مکسی کا ڈھکن کھولیں گے آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ مکھن اوپر آ گیا ہے اب یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی گھر کا مکھن ہمارا تیار ہو گیا ہے گائیس اوہ مائی گوڈ بہت ہی اچھی اس کو ہم کیا کریں گے کسی فیلٹر کی مدد سے آپ چھان لیں گے تو جو اس کا دودھ نیچے نکل رہا ہے میں بتاؤں گے اس کا کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اس طریقے سے میں کیا کروں گی جتنا بھی ملائی ہے میرے پاس سارے ملائی کا میں مکھن نکال لوں گی اسی پروسس سے تھنڈا پانی ڈالیں گے اس کا بس خاصا دھیان رکھنا ہے ہمیں اس طریقے سے تو میں کیا کروں گی کہ سارا کا سارا یہ دیکھئے یہ آلماسٹ ون لیٹر کے آس پاس دیسی کی تیار ہوا ہے میرا اور جتنا بھی پانی اس کے اندر ہے اس پانی کو واپس آپ اسی برتن میں ڈال دے جس میں سارا پانی ڈرین کیا ہے ہم نے دودھ جیسا یہ دیکھئے میں گول کر کے دکھا رہی ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پراتھوں کے ساتھ مطلب گو بھی کے پراتھے یا آلو کے پراتھے کے ساتھ میں اس طریقے سے سادہ مکھن ہم لوگ یوز کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یا جوار کی روٹی یا باجرے کی روٹی آپ بنا رہے ہو یا مکھے کی روٹی بنا رہے ہو تو اس میں یہ مکھن آپ کھا کے دیکھنا بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی یمی لگتی ہے میں تو اس کو چینی مکس کر کے بھی مکھن کو کھا لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مکھن میں آپ چینی ڈالیں بھورا یا چینی اگر ڈالیں اور روٹی کے ساتھ آپ کھا لیں بڑا مجھا آتا ہے کھانے میں اب میں نے کیا کیا ہے اسی کڑائی کو میں نے گیس کی اوپر رکھ دیا ہے آلماست چالیس منٹ لگ جائے گا گھی نکلنے میں اور بہت ہی تیج فلیم پہ نہ رکھیں کیونکہ گھی باہر افننے لگ سکتا ہے تو اس میں ایک چمچہ یا کلچھی ڈال کر رکھیں اسے کیا ہوگا نا کہ گھی باہر نہیں آئے گی تو آلماست 35 سے 40 منٹ لگ سکتا ہے آپ کو یہ دیکھیں بیچ میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی نہیں تو ہم کچھ بھی ویسٹ نہیں کریں گے جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی کو ہم یوٹیلائز کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کیا کریں گے 35 سے 40 منٹ تک گھی اگر آپ کو کبھی لگتا ہے نا کہ آپ گھی نہیں بنا سکتے تو بہت tough and tedious job ہے تو just try try it آپ try کر کے دیکھنا and you will love it اور فٹا فٹ ویڈیو کو جو ہے وہ share کر دیجئے like کر دیجئے میرے page کو follow کریے subscribe کریے یہ دیکھیں اس طریقے سے باہر کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے کیونکہ میں نے اس میں ایک چمچہ ڈال کے رکھا ہوا ہے نہیں تو اگر لکڑی کا چمچہ ڈال ہوگے تب تو بالکل بھی باہر نہیں نکلے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ گھی بننے کا process ہمارا start ہو چکا ہے آپ کو لگ رہا ہو ویڈیو لنبا ہے لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے 21 stage سے کیسے کیسے ہم گھی نکال رہے ہیں اب دیکھیں almost 25 minutes ہو چکے ہیں 25 minutes کے بعد اس طرح سے آپ کا یہ دیکھے گا almost 1 fourth ہو جائے گا یہ بس گھی بلکل تیار ہے بن کر کے آپ کی یہ دیکھیں اس کو آپ drain کر لیجئے جس بھی برتر میں آپ گھی رکھتے ہیں اس میں آپ ڈال دیجئے اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اب میں نے ایک کڑا ہی رکھی ہے اب کیا کریں گے جو ہم نے فلٹر کیا تھا تو دودھ جو نکلا تھا اس کا actually یہ دودھ نہیں یہ مٹھا ہے کیونکہ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو جب ملائی جمع اکٹھا کرنا شروع کیا تھا تو دہی برتر میں رکھ کر کے اکٹھا کیا تھا اس سے آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک سبتہ کا ملائی ہے مطلب چار پانچ دن کی ملائی ہے دہی والی ملائی تو آپ اس کی کڑھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کڑھی بنتی ہے اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ فالنے چھینے کی طرح اور اس کو اس کے آپ پراتھے وغیرہ بنا کر کھا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے پر دھیان رہے جب یہ فٹ جائے نا تو ایک بار ٹیسٹ کر کے جرور دیکھ لیں اپنے موہ میں ڈال کر دیکھ لیں کہیں تیکھا تو نہیں ہو رہا کیونکہ اگر پرانی ملائی ہو جائے گی تو تیکھا لگے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے کیا بتا دیا سارا ویسٹ ہو گیا ہمارا تو ایک بار موہ میں ڈال کر جرور دیکھ لیں اگر کڑوا سا لگ رہا ہے تو آپ اس کو فینک دیں اگر کڑوا نہیں لگ رہا ہے تو اس کی کڑھی بنا لیں اور ڈرین کر کے سائیڈ میں رکھ لیں ٹیسٹ کر لیں اگر یہ کڑوا نہیں ہے تو اس کو آپ پراتھے میں بہت اچھے سے یوز کر سکتے اس کی بھججی بنا سکتے ہیں پانیر بھججی جس طریقے سے پانیر کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو یہ دیکھئے اور یہ جو پانی نیچے نکلایا نام ہے تو اس کو بھی نہیں فیکتی ہوں پانی کو ٹیسٹ کر لیجئے اگر پرانا نہیں ہے پانی مطلب کڑواپن نہیں ہے اگر آپ کے چھینے میں تو اس پانی سے آپ آٹا مار لیں ڈال میں یوز کر لیں سبجی جو ہے آپ سبجی بنا رہے ہیں تو سبجی کی گریوی میں یوز کر سکتے ہیں اس پانی کو یہ دیکھئے دوسرے سائیڈ میں نے رکھ دیا تھا یہ گھی ہمارا یار ہونے کے پروسس پر آپ دیکھ سکتے ہو سنہرا کلر ہو گیا ہے اس کا کیونکہ میں نے سوچا نا فٹا فٹ دکھا دوں آپ کو تو دوسرے سائیڈ کر دیا تھا میں نے اس کو یہ دیکھئے اب یہ میرا گھی کا برطن ہے میں کیا کروں گی اس کے اندر سارا اس طرح سے چھوٹی چھننی سے میں چھان لوں گی اور جب گھی چھانیں گے تو یہ چھوٹی چھننی ہے اس کو پریس کر کے سارا گھی نکال دیں گے یہ دیکھئے میں ایک بار دکھا دیتی ہوں کیسے پریس کر کے نکال دوں گی میں اسی پروسس سے میں سارا گھی نکال دوں گی دیکھئے اور بھی جائے گا گھی اس کے اندر مطلب چھننی کے اندر اور بھی ہم فیلٹر کریں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے گھر کی گھی کی تو بات ہی الگ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے چمت سے ہم دبا دبا کر پورا گھی نکال لیں گے اور یہ جو دبا کر نکال رہے نا یہ جو آپ کو لگ رہا آپ اس کو بھی ہم نہیں فیکیں گے اس کو کیا کریں گے نا کہ جب آپ آٹا مارتے ہو نا تو آٹا میں نمک اجوائین ڈال کر کے اور اس کو ڈال کر کے آٹا آپ بنا کے اور اس کے پراتھے کھاؤ بنا کر کبھی میں ریسیپی شیئر کروں گی اس کی اور یہ دیکھئے پنیر تیار ہے ہمارا تو جو گھی کے چھاننے کے بعد جو بچا ہے ہم اس کو بھی نہیں اس کی بہت اچھی مٹھائی بھی بنتی ہے I will share the recipe